بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن اگر کوئی اس جہنم سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ حضور جلال نے اس کے بھی اسباب بیان کیے ہیں کلمہ توحید ایک ایسی اللہ کی نعمت ہے جس کو من جائے گی اللہ حضور جلال اسے جنت میں داخل کریں گے اسے جہنم سے نجات دے دیں گے صحیح بخاری کی روایت ہے فور ٹو فائیو اسی طرح نماز فجر اور نماز عصر کا جو احتمام کرتا ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا صحیح مسلم کی روایتیں سکس تری فور جو آدمی طلوع شم سے پہلے کی نماز یعنی فجر اور عصر کی نماز بڑھتا ہے سو ایسا آدمی ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہو اسی طرح چالیس دن تکبیر اولہ کے ساتھ نماز پڑھنے کا احتمام کرنا اس سے بھی انسان جہنم میں نہیں جائے گا جامت ترمزی کے روایتے ٹو فور وان جو چالیس دن با جماعت تکبیر اولہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اللہ اسے دو براتے عطا کرتے ہیں منافق بھی نہیں ہوتا اور جہنم سے ازاد ہوگا ظہور سے پہلے اور ظہور کے بعد جو چار رکھتے پڑھتا ہے اس کا احتمام کرنے والا جہنم میں نہیں جائے گا جامت ترمزی کے روایتے فور ٹو ایٹ جو ظہور سے پہلے چار اور ظہور کے بعد بھی چار رکھتوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ اسے جہنم پہ ویسے ہی حرام قرار دے دیتے ہیں روزہ رکھنے والا جو ہے یہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہارے رب نے یہ فرمایا ہے روزہ میرے لی ہے اور اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا اور روزہ یہ جہنم کے سامنے ڈھال بن جائے گا جامت ترمزی سیون سکس فور اللہ صلی اللہ کا محبوب بننا اللہ اپنے محبوب کو بھی جہنم میں نہیں دانے گا اللہ کے رسول کا فرمان ہے مصدر احمد کی روایت ہے وَاللہِ لَا يُلْقِ حَبِيبَهُ فِي الْنَّارِ اللہ کی قسم اللہ اپنے محبوب کو جہنم میں نہیں دانے گا اللہ رب العزت کے در سے آنکھوں سے آنسوں نکلانا یہ ایسا عمل ہے جسے انسان جہنم سے بچ سکتا ہے جامت ترمزی وَانْ سِكْس ڈَبَرْ تْرِي اللہ کی خوف سے جرونے والا ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا جس طرح تھنوں سے نکلا ہوا دود واپس نہیں جا سکتا اس طرح یہ جہنم میں نہیں جائے گا اللہ کی راہ میں چلنے والا انسان کتنا خوش نصیب ہے اللہ کی راہ میں نکلنے والا وہ جہنم میں نہیں جائے گا جس کے قدم خاک علود ہوئے گرد علود ہوئے اللہ کی راہ میں تو اللہ اس کو بھی جہنم پر حرام کرا دے دے گے سلسل صحیحا مسلمان کی عزت کی حفاظت کرنے والا اس کے دفاع کرنے والا یہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا من رد عن عرض آخی رد اللہ عن وجہہ نار یوم القیانہ جامع ترمزی کی روایت ہے ون نائن تری ون جو شخص اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے دور کر دیں گے اولاد کی وفات پر سبر کرنے والا یہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا صحیح بخاری کی روایت ہے ون زیرو ون قیامت کے دن جس کے تین بیٹے ہیں یہ دیوار بن جائیں گے جہنم کے سامنے ایک عورت نے کہا اگر کسی کے دو بیٹے فوت ہو اور اس نے سبر کیا ہو فرمایا اگر کسی کے دو بیٹے فوت ہوئے اس پر سبر کیا تو یہ بھی اسے جہنم میں نہیں جانا دیں گے بچوں اور بہنوں کی صحیح تربیت کرنے والا شخص یہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا مصدد احمد کی روایت ہے 2391 جس کی دو بہنیں جس کی دو بیٹیاں یا تین بہنیں یا تین بیٹیاں ہوں ان کی اچھی تربیت کرتا ہے قیامت کا دن ہوگا یہ جہنم کے سامنے دیوار بن جائیں گے حسن اخلاق انسان اختیار کرتا ہے تو اللہ اس پر بھی جہنم کو حرام قرار دے دیتے ہیں جامعہ ترمزی کی روایت ہے 2488 کیا میں آپ کو خبر نہ دوں کہ جہنم کن پر حرام ہے یا جہنم ان پر حرام ہے یا وہ جہنم پر حرام ہے ہر وہ شخص جس کا اخلاق کیسا ہے وہ لوگوں کے قریب رہتا ہے بڑا آسان ہے حید ہے اس کے اندر توازو ہے اللہ اسے جہنم میں نہیں جانے دیں گے جہنم سے پناہ مانگنے والے کو بھی اللہ جہنم میں نہیں دار لیں گے صحیح الجامعی کی روایت ہے 6275 من سأل اللہ الجنہ سلاس مرات جو شخص تین ورد با اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے اللہم انی اسأل کل جنہ اللہم انی اسأل کل جنہ اللہم انی اسأل کل جنہ قالت الجنہ جنت کہتی ہے اللہم ادخل جنہ اے اللہ اسے جنہ میں داخل فرما وَمَنِ اسْتَجَعَرَ بِنَ النَّارِ سَلَاسَ مَرَّاتِ اَرْجَ جَهَنَّمْ سِي بَنَا مَنْتَحِد تین مرد اللہم اجرنے من النار اللہم اجرنے من النار اللہم اجرنے من النار قالت النار جہنم بھول کے کہتی ہے اللہم اجرہو من النار اِلَّا اس کو آگ سے محفوظ فرما اللہم اجرنے من النار